ہاو ٹو انسٹال وینڈوز ٹین اون ویرچول باکس آج کی اس ویڈیو میں ہم وینڈوز ٹین اوپریٹنگ سسٹم کو ویرچول باکس کے اندر انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں دو چیزوں کی دل پڑے گی ایک ہے ویرچول باکس کا سوارٹ ویر اور دوسرا ہے وینڈوز ٹین کی آئیو سو فائل تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک ویب براوزر اوپن کریں وہاں پر اپنے ویرچول باکس ساچ کرنا ہے اور یہاں پر اپنے ویرچول باکس ڈاٹ او آر جی جو اس کی ویب سائٹ ہوگی افیشل آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ ویرچول باکس 7.0 کو آپشن ملے گا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور سب سے اوپر جو ویرچول باکس کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اسے آل ایڈی داؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس دیمہ سے ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویرچول باکس کا سورٹر میں نے آل ایڈی داؤنلوڈ کیا ہوا ہے اب ہم ویرچول باکسات کی آئی ایسو فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ سکتے ہیں براوزر میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے Windows 10 lower website آپ نےر سے اوپن کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ بر رائٹ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ نے آگے trou BR کلک کرنا ہے آپ کو ایک arrow دیا گیا ہے سامسنگ Agriculture C20 Ultra کو سٹیکھ کرنا ہے ایک مرتبہ پیج ریفریش کرنا ہے اسے کلوز کر دیں اور یہاں پر آپ نے سٹیکھ کرنا ہے جیسے کہ ونڈوز ٹین ملٹی ایڈیشن آئی ایس او اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنفرم بٹر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے لینگویج سٹیکھ کرنی ہے لینگویج سٹیکھ کرنے کے بعد بھی آپ نے یہاں پر کنفرم بٹر پر کلک کرنا ہے جیسے ہی کنفرم بٹر پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کے اپشن آ جائیں گے جیسے کہ 32 bit اور 64 bit کے ڈاؤنلوڈ آپ کے سامنے آ جائیں گے میں 64 bit کو ڈاؤنلوڈ کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں 5.71 جی بی کی فائل ہے آئیسو فائل جو اپنے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے میں نے اسے بھی آلیڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس لیے میں اس کو یہاں سے کیا حضرت ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آئیسو فائل میں نے پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اب ہم ویرچول بوکس اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کریں گے ڈبل کلک کریں گے تو اس کی انسٹالیشن اوپن ہو جائے گی سیمپل سی انسٹالیشن جس طرح ایک نارمل سارٹ ورک وینڈوز اپریڈنگ سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں تو آپ نے اسے بھی اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویرچول بوکس جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہو چکا ہے فینش بٹن پر کلک کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نیو بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے نیم ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ وینڈوز ٹین میں ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد فولڈر کا اپشن ہے جہاں پر آپ کا وینڈوز ٹین انسٹال ہوگا اگر سی ڈرائی میں سپیس کام ہے تو آپ کسی دوسری ڈرائی میں بھی اسے انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ڈی ڈرائی کو سلیک کرتا ہوں یہاں پر ایک نیو فولڈر کرتا ہوں یہاں پر وینڈوز ٹین ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس فولڈر کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوکیشن جو وہ چینج ہو چکی ہے اس کے بعد آئی ایسو ایمیج ہے آپ نے وہ سلیک کرنی ہے جو آئی ایسو فائل ہم نے وینڈوز ٹین کی ڈاؤنڈر کی تھی وہ میرے پاس ڈیکسٹر پر پڑی ہے آپ نے اسے سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد نیچے آپ کو سکپ آنٹ اٹیجڈ انسٹالیشن کو آپشن ہے آپ نے یہاں پر چیک مارک لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس بٹر پر کلک کرنا ہے نیکس بٹر پر کلک کریں گے تو یہاں پر میموری ہے آپ میموری کو انکر کا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میموری ایویلیبل ہے نیچے پروسیسر ڈیا گیا ہے جیسے کہ ون، ٹو، ٹری، فور، فائی، سکس تک کر سکتے ہیں میرے پاس تقریباً سکس سکس کو اور ایویلیبل ہے یا وہ ٹاسک بار میں آپ کو پرفارمنس میں جا کے چک کر رہیتا ہوں یا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کو اور سکس اور لوجیکل پروسیسر ٹویل ہے اس لیے میں یہاں پر فور کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے یاں پر اپنے virtual heart اس کی spaces select کرنی ہے جیسے کہ 50 GB ہے میں یہاں پر 75 GB کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے اور finish button پر click کرنا ہے finish button پر click کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اوپر setting کا ایک button دیا گیا ہے آپ نے setting button پر جانا ہے setting button پر جانے کے بعد آپ نے یہاں سے display کو select کرنا ہے display کو select کرنے کے بعد آپ نے نیچے enable 3D acceleration کا option ہوگا آپ نے یہاں پر بھی ایک check mark لگانا ہے باقی جو بھی setting ہے وہ اسی طرح سے رہنے دیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ok button پر click کرنا ہے اب installation کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ start button دیا ہے اوپر آپ نے یہاں پر start button پر click کرنا ہے تو virtual box میں windows 10 installation کے لیے open ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں windows 10 کے جو پس ہوتا ہے وہ interface وہ آ چکا ہے installation کا یہاں سے full screen کر سکتے ہیں simple installation ہے next button پر click کریں install now پر click کریں install now پر click کرنے کے بعد یہاں پر i don't have a product keeper click کر دیں اس کے بعد یہاں پر آپ windows 10 کا کوئی بھی version جو install کرنا چاہتے ہیں وہ select کریں اور یہاں سے آپ نے next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں سے i accept license term کو select کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے next کرنا ہے second option select کرنا ہے یہاں پر آپ نے new button click کرنا ہے اور اپنی hardest کو create کرنا ہے sorry partition کرنی ہے اس کے بعد آپ نے select کرنا ہے اور یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بتا ہے کہ windows 10 کی installation میں 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں کیونکہ اس طرح جتنے بھی installation ہے اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے کیونکہ اس طرح ہر بندوں کو پتا ہے کہ windows 10 یا کوئی بھی window ہو اس میں 20 سے 25 منٹ دینے ہوتے ہیں اس process میں تو جیسے کہ یہ process complete ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کا جو system ہوگا وہ restart ہوگا restart ہونے کے بعد یہاں پر آپ کی window جا ہے وہ start ہو جائے گی جیسے کہ یہاں پر آپ نے اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر میں region slack کر لیتا ہوں یہ سیٹنگ تو آپ کو آپ کاری سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے keyboard layout add کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو skip کر دیں اس کے بعد تھوڑا سا wait کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کا دوبارہ system جو ہے وہ restart ہوگا دوبارہ windows on ہوگی تو یہاں پر آپ کا آپ نے setup for personal use کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو select کریں اس کے بعد یہاں سے next کریں next کرنے کے بعد یہاں پر اگر limited account رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ میں account add نہیں کرنا چاہتے تو offline account پر click کر دیں اس کے بعد یہاں پر limited expense کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے limited expense کر دیں کیونکہ یہ میں فیلال آپ کو ایک demo کو دور پر install کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پر آپ نے اپنے computer کا نام لکھنا ہے جیسے کہ میں technical fix type کر دیتا ہوں آپ نے کوئی بھی نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے password type کرنا ہے وہ password جب آپ window 10 on کرتے وقت دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے question answer یہاں پر set کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پھر 20 seconds wait کرنا پڑے گا یہاں پر browsing data ہے accept کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر کوئی privacy setting کر رہا ہے اسے بھی accept کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کچھ customize experience سے اس لے کرنا ہے نہیں تو نہ کریں اس کے بعد آپ نے یہاں سے accept یا not know کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے not know کر رہتا ہوں تو اس کے بعد جو میری windows 10 operating system ہوگا وہ یہاں پر almost done ہو چکا ہے تو یہاں پر وہ آپ کے سامنے اس طرح سے open ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ windows 10 operating system مکمل طور پر انسان ہوگا میں اس سامنے آ چکا ہے display کی setting کر لیتے ہیں کیونکہ screen size ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں یہاں پر نیچے آپ یہاں پر display size جو ہے display resolution ہے جیسے کہ میں 1280 کرتا ہوں تو یہاں پر screen size اگر یہاں پر 16 by 12 under کرتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا بڑا ہو گیا لیکن یہاں پر ہم اس کو 1080 پر ہی set کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں نیچے سے task bar جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے نظر آتا ہے windows 10 میں کوئی update کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر setting میں جا کر windows 10 میں جو بھی updates کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانے سے windows 10 کی updates کرنا کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو system کی specification چک کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے install کرتے وقت system میں جائیں یہاں پر سب سے نیچے آپ نے about میں جانا ہے about میں جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو memory ہم نے select کی تھی 7.51 جی بی وہی memory ہے اس کے بعد 64 bit کا ہم نے operating system اسٹال کیا تھا وہی operating system ہے اس کے بعد میں آپ کو task bar میں جا کر چک کروائیتا ہوں جیسے کہ task open more detail میں جائیں گے performance میں جائیں گے تو یہاں پر سی پیو کی سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد second number پر آپ کو memory option دیا گیا ہے memory کو select کریں گے تو یہاں پر آپ memory کو بچھا گیا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اس کو دیکھ سکتے سی تو آپ اس طرح سے windows 10 کو بہت آسانتری سے virtual box کے اندر install کر سکتے ہیں شٹ ڈاؤن کرنے کے لئے simple start button پر جائے گے شٹ ڈاؤن کریں گے تو یہاں سے آپ کا windows 10 operating system شٹ ڈاؤن ہو جائے گا دوبارہ on کرنے کے لئے start button پر کلک کریں گے تو یہ on ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے virtual box کے اندر windows 10 کو install کر سکتے ہیں thanks for watching this video